نمشکار شدھالو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن ڈا اسپیچل سیکرٹ میں کئی بار لوگ اس پرکار کے پرشنے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا کل دیپتہ کو بلی دیتے ہیں کیا ان کے بعد ہمیں بھی بلی دینی ہوگی یہ ایک مہدوپورن پرشن ہے تو آج میں ساتھ بھی کرنا آپ کو اس کے بارے میں جانگاری دوں گے کئی بار لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹے دیپ کے ساتھ ہی ساتھ سہائک دیپتہ کی پوجھا کیسے کریں سب سے پہلے ہم اس پرشنے کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے یہ جاننا بھی بہت آوشک ہے کہ سہائک دیپتہ کیا ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں سہائک دیپتہ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھکت یا سادق کے دورہ صدق کیے جاتے ہیں اور جرد آنے پر ان کی سہائیتہ لیتے ہیں اگر اسٹے دیپ کی بات کی جائے تو اسٹے دیپ الگ ہوتے ہیں اور سہائک دیپتہ الگ ہوتے ہیں سہائک دیپتہ ایک یا ایک سے ادھک ہو سکتے ہیں ایسے ہی سہائک دیبی بھی کئی ہو سکتی ہیں یہ دونوں ہی آپ کے گھر کے بھی ہو سکتے ہیں اور گھر کے الگ بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کا ادھارن دیکھا جائے تو جیسے میرے اسٹ دیب بھگوان شیب بھولے شنکر ہے جن کی میں صبح شام پوجہ کرتی ہوں سادنا کرتی ہوں جیسے ابھی 21 دن کی میں نے ان کی سادنا کی تھی وہے پون ہوئی تو یہ میرے اسٹ دیب ہو گئے ایک بات کا دھیان رکھئے گا جو آپ کے اسٹ دیب ہیں ان کی سیوہ نرنتر آپ کو کرنا ہے اسٹ دیب کی سیوہ میں نرنتر آپ کو جو چلانا ہے بھوگ دینا ہے اور ان کا جاپ کرنا ہے جبکہ جو کل دیبتہ ہے ان کی بھی آپ پیتے دن پوجہ کر سکتے ہیں اپنے اسٹ دیب کے ساتھ ہی ساتھ اور یدی آپ لگتار ان کی پوجہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو ایک وشیش دن پر ان کی پوجہ کرئے جیسے نومی، دیوادی، ہولی، اتیادی ویسے سہائق دیبتہ، اسٹ دیبتہ اور کل دیبی یا دیبتہ ان کی سیبہ آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں ان میں کسی پرکار کی دکت نہیں ہوتی سہائق دیبی دیبتہ تتھا سہائتہ کرنے کے لیے اتت پر رہتے ہیں جب بھی کوئی عبادہ اتانی ہو سواری بتانا ہو یا کسی کے شریر پر حاجری منگوانی ہو تو ان سے سہائتہ لیتے ہیں اس پرکار کے کاریوں کے لیے سہائق دیبتہ ہی مدد کرتے ہیں جیسے پھولے بابا کی سواری تو آتی نہیں ہے لیکن ماتاکالی کی سواری آتی ہے تو ماتاکالی کی سواری بلا کر کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایسے بھی جب آسن میں بیٹھ کر دھیان میں بیٹھتے ہیں تو اس سمیں پر بھی ماتا کان میں ساری چیزیں بتاتی ہیں جو بھی ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں تو کوئی بھی دیبی دیبتہ اپنی کرپا آپ پر تب بڑھ ساتے ہیں تب بھی جب بھی آپ سے پسند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سبھی کاریوں کو کرتی بھی ہیں اور اس کے لیے ان کی سیبہ کی جاتی ہے ان کا شنگار کیا جاتا ہے ان کو بھوگ دیا جاتا ہے جو جلانے سے پہلے ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ بات ہو گئی سہائک دیبتہ کی اب بات آتی ہے کہ ایک بھکت یا ایک سادک سہائک دیبتہ کیوں رکھتا ہے تو ایک بھکت ایک سہائک دیبتہ اس لیے رکھتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کی پوچھا لینی ہوتی ہے اور گھر کی پوچھا لینے کے لیے گھر میں دیبتہ جاتے ہیں اور کئی بھگت ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کونسی دیوال ہے دیوار کا کلر کونسا ہے اس میں کمرے ہیں کتنے ہیں یہاں مندر بنا ہوا ہے یہاں برطن رکھے ہوئے ہیں یہاں آپ کا ٹی بی ہے سب ہی کچھ بتا دیتا ہے اس کے لیے وہ سویم وہاں نہیں جاتے وہاں سہائق دیبتہ کو بھیجتے ہیں ان کی سہائتہ لیتے ہیں پھر وہ یہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں جب اس گھر میں بندن ہوتا ہے تو سہائق دیبتہ کو بھی گھر میں جانے کی میں پریشانی ہوتی ہے یدی اس گھر میں شوبر ہوں تو اس گھر میں ہنمان جی کا پرویش نہیں ہوتا یا کوئی گندہ اسطحان ہو تو وہاں ہنمان جی کا پرویش نہیں ہوتا سوتک میں بھی ہنمان جی کا پرویش نہیں ہوتا بھولے بابا کا پرویش نہیں ہوتا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے ماتا مدنن ماتا کالی وہ کاری کرتی ہیں وہ جاتی ہیں اور گھر اور کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہیں کیونکہ ان کے لئے کسی بھی پرکار کا گھر میں پرویش نشید نہیں ہوتا کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا تو اسی پرکار ہنمان جی کی شکتی کئی بار گندی جگہوں پر کاری نہیں کرتی جیسے کئی بار جب کسی مہلہ کی بچے کے جنم کے بات مرتی ہو جاتی ہے تب ہمیں ماتا کالی یا مدنن کی سہائتہ لینی ہوتی ہے کئی بار بھکت دیکھتا ہے بھکت دیپتا کو کسی پرکار کے شریر میں بھیجتا ہے کیونکہ اس بھکتی کے شریر کا حال جاننا ہوتا ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ شریر میں کیا پریشانی ہے اور کیا پریشانی نہیں ہے تو یہ سب سہائتہ دیپتہ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں یہ جروری نہیں ہوتا کہ سہائتہ دیپتہ آپ کے گھر کے کل دیوی یا دیپتہ بن جائے یا ہو اور یہ جروری نہیں ہوتا کہ آپ کی مرتیوں کے بعد آپ کے بچے بھی ان سہائتہ دیوی دیپتہوں کی پوجہ نرچن کریں لیکن کل دیوی یا دیپتہ کو ہر پیڑی میں پوجہ جانا جروری ہوتا ہے آپ سہائتہ دیپتہ کو اپنی شدہ بکتی کے انسار پوجہ سکتے ہیں جیسے ماتا کالی کو اگر آپ سہائتہ دیوی کی طرف پوجہ رہے ہیں تو ان کو بھوگ دے سکتے ہیں ان کا شنگار آپ مندل میں چڑھا سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ سہائتہ دیوی دیپتہ کی پوجہ کر سکتے ہیں لیکن روجانہ سہائتہ دیوی اور دیپتہوں کی پوجہ نہیں ہوتی مہینے میں ایک بار اس دیپتہوں کے ساتھ آپ سہائتہ دیپتہوں کی پوجہ کر سکتے ہیں دیوی اور دیپتہ ویسے مان جاتے ہیں جیسے آپ ان کو مناتے ہو دو لونگ پر مان جاتے ہیں تو اس پر بھی آپ اگر انہیں بتاشی پر مناتے ہو تو اس پر بھی مان جاتے ہیں یہاں تک کی میٹھی روٹی پر بھی مان جاتے ہیں ان کے وشیج دن ان کی پوجہ کیجئے ساتھ ہی ساتھ ان کے برت کریے برت ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے سہائک دیپتہوں کی پوجہ کرنے کا جیسے آپ نے ماتا کالی کا برت کیا تو شام کو آپ جو جلا کر ماتا کالی کی پوجہ کر کے برت کھول سکتے ہیں اب آتے ہیں اگلے پریشنے پر اگر ہمارے دادا پیدادا کل دیپتہ کو بلی دیتے ہیں تو کیا ہمیں ان کو بلی دینی ہوگی تو جو بھی کل دیوی یا کل دیپتہ ہوتے ہیں ان کی پرمپرہ رکتی نہیں ہے وہ پیڑیوں تک ویسی ہی چلی آتی ہے اگر وہ رکتی ہے تو گھر کا بناش ہونا شروع ہو جاتا ہے کل دیوی یا کل دیپتہ کو گھر کا استمب مانا جاتا ہے جو کمجور ہو گیا تو سب برواد ہو جاتا ہے اگر بلی کی بات کریں تو کئی پرکار سے بلی دی جاتی ہے جیسے اگر آپ کے گھر میں جانور کی گلہ کٹ کر بلی دی جاتی ہے اور آپ کو وہ بلی نہیں دینی گھر کے اندر تو آپ کل دیوی یا کل دیپتہ کے سدھو پیٹ پر یا سدھو اسطحان پر جائیے وہاں جا کر وہ بلی دے سکتے ہیں اور بلی کو سوکار کریں ایسا دیوی دیپتہ کو آگرہ کیجئے دوسری طرح سے بھی بلی دی جاتی ہے کہ آپ نے بکرا یا مرگا دیوی کے چاروں اور گھمائیا اور بول دیا کہ یہ بلی آپ کو ارپن ہے پھر جروری نہیں ہے کہ آپ اسے کاٹیں آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اسے کاٹنا نہیں چاہتے تو اس کے ساتھ ہی کسی پشو کا تھوڑا سا خون وہاں ارپن کیا جاتا ہے یہ بھی جروری نہیں ہوتا کہ اس کا گلہ کاٹ کر ہی بلی دی جائے اس طرح سے بھی بلی دی جاتی ہے اگر آپ کے پوروجو نے بلی پر اپنے دیوی دیپتہ کو پوجا ہے اور آپ کو ان کو ساتھ پک بھوک پر لانا ہے تو آپ کو اس دیپتہ کو بلانا ہوگا کوئی اچھا بھکت اس دیوی یا دیپتہ کو بلائے گا پھر ان سے بات کرے گا اور ان سے پراتھنا کرے گا کہ ہمارے پردادہ یا ہمارے دادہ پردادہ نے جو بھی آپ کو بھوک دیا ہم وہے دینے میں سمرتے نہیں ہیں اور ہم آپ کو ساتھ پک بھوک دیں گے اور اگر وہ مانتے ہیں تو سکار ہوگا نہیں مانتے اعلق طریقہ اس کا نہیں ہے مجھے آشا ہے آپ کو آپ کی پریشنوں کا اتر مل گیا ہوگا اگر آپ کچھ اور پریشنوں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل بٹن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو پر کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس جانکاری کو ساجہ کریں دھنیواد